جو حضرات مینہ وسیلے کے قائل ہیں یہ بہت ہی زوردار انداز میں ایک بات بولتے رہتے ہیں کہتے ہیں جو کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں یہ ایک ساتھ کسی صحیح حدیث میں موجودی نہیں ہے یعنی عجیب و غریب دعویٰ کرتے ہیں بہت سارے اہل حدیثوں کو چھلنگ کرتے ہیں جب اہل حدیث کہتا ہے نا کہ قرآن اور حدیث کی دلیل چاہیے کسی مسئلہ میں تو وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں دیکھو ہر مسئلہ میں دلیل نہیں دے پاؤ گے حالانکہ ہر مسئلہ میں دلیل ہوتی ہے ایسا ہوئی نہیں سکتا ایسا کوئی مسئلہ ہوئی نہیں سکتا جو دلیل سے خالی ہو بغیر دلیل کے کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا تو وہ یہ ثابت کرنے کے لئے کہ بغیر دلیل کے بھی مسائل ہو تو کہتے ہیں وہی کلمہ ہی بغیر دلیل کے ہے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ جو کلمہ ہے اس کے پیچھے کوئی دلیل ہی نہیں ہے اسے کا ثابت ہی نہیں ہے ملکہ یہ کہنا چاہتے ہیں بس لوگوں نے اسے بنا لیا ہے کلمہ اسے جوڑ دیا اپنی طرف سے لوگوں کا اجتہاد یا قیاس ہے اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے حالانکہ امام بحقی رمی اللہ کی کتاب ہے اس میں صحیح سن کے ساتھ یہ کلمہ موجود ہے ایک دوسرا ٹاپک ہے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی روایت میں جس کو یہ لوگ پیش کرتے ہیں مستدر خاکی میں اس میں الفاظ کیا ہیں اس میں آپ غور کریں گے تو اس روایت کے الفاظ کیا ہیں اس میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ رفعت راسی میں نے اپنا سر اٹھایا فرائیتو علا قوائم العرش تو میں نے عرش کے جو پائے تھے اس پہ مکتوبا لکھا ہوا دیکھا کیا لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ لکھا ہوا دیکھا پھر اگر یہ حدیث واقعی آپ کی نظر میں صحیح ہے اس کو آپ حجت مانتے ہو اس کو وسیلے کے لئے دلیل مانتے ہو ہم تو جھوٹی حدیث مانتے ہیں لیکن آپ اگر اسے دلیل مانتے تو پھر دوسرے مواقع پر یہ کیوں چیلنج کرتے ہیں پھر کہ کلمہ ثابت نہیں ہے کلمہ حدیث میں ہے نہیں بھئی اس میں بھی ہوا اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ایک ساتھ لکھا ہوا حالانکہ کلمہ کے بہت سارے سیغے ہیں لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ اس طرح سے آپ دیکھیں گے تو بہت ساری کتب حدیث میں ملے گا شہادت کے الفاظ جوڑ دیں آشادو اللہ علیلہ اور پھر محمد رسول اللہ ساتھ میں جوڑیں گے تو وہ بھی ہے تو بھئی کسی بھی سیغے سے کلمہ آدمی پڑھ لیں مسلمان ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا نہیں کہ کوئی کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تبھی مسلمان ہوگا نہیں کوئی کلمہ شہادت پڑھ لیں ایمان لاکر رکھے ہوئے اس حدیث کو صحیح ماننے تو اس حدیث کو مانتے بھی کیسے بول سکتے ہیں کہ نہیں کلمہ ثابت نہیں اس حدیث میں خود لگا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود ان کے خیالات کے خلاف بھی یہ روایت جا رہے ہیں جو عام مواقع پہ وہ تنقید کر رہتے ہیں